تو دوستہ آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ابتے باکس اوبیس پر لیز ہی دو بڑی فلم یعنی کی ساتھ امیب جہتے ٹو کے سروباتی چار دنوں کے کلیکشن کے بارے میں ساتھ ہی بات کریں گے انتیم دا فائنل ٹروت کے سروباتی تین دنوں کے ٹوٹل باکس اوبیس کلیکشن کے بارے میں اور دوستہ جانیں گے کہ ان دونوں فلموں میں سے کس فلم نے زیادہ روپی کی کم آئی کری ہے اور ان میں سے کونسی مووی رہی باکس اوبیس پر ہٹ اور کونسی ہو چکی ہے فلوپ تو دوستہ اگر سب سے پہلے بات کریں ساتھ امیب جہتے ٹو فلم کے بارے میں تو دوستہ آپ کو دادو کی ساتھ امیب جہتے ٹو جو کی ایک ماس مسالہ اینٹرینر فلم ہے جس فلم میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جون ابراہم اور ان کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہیں دبیا کوشلہ کمار وہیں دوستہ آپ کو دادو کی اس فلم کو ڈرکٹ کیا ہے ماس ملاب زبیری نے بات کریں دوستہ اس فلم کے بجہت اور باکس اوبیس کلیکشن کے بارے میں تو دوستہ آپ کو دادو کی اس فلم کا ٹوٹل کوشٹ اور پروڈکشن رہا ہے لگ بگ 50 کروڑ روپے کا وہیں دوستہ اس فلم کے پرموشن اور پبلیسٹی کوشٹ آیا ہے لگ بگ 10 کروڑ روپے کا یعنی دوستہ آپ کو دادو کی ساتھ امیب جہتے ٹو ساٹھ کروڑ روپے میں پوری طرح سے تیار ہو چکی تھی بات کریں دوستہ اس فلم کے شروعاتی چار دنوں کے کلیکشن کے بارے میں تو دوستہ آپ کو دادو کی ساتھ امیب جہتے ٹو فلم نے اپنے شروعاتی چار دنوں میں باکس اپ اس پر سے کافی امیدوں سے بھی کافی کم کلیکشن کرا ہے اور دوستہ آپ کو دادو کی ساتھ امیب جہتے ٹو فلم نے اپنے پہلے دن ریلیز ہوتے لگ بگ 30 کروڑ 60 لاک روپے کا نیٹ کلیکشن کرا اور دوستہ اس فلم کو آڈینس اور کے ٹکس دونوں نے ہی کافی نیگٹیب ریوز دیئے تھے جس کے چلتے اس فلم کے کلیکشن میں بھی ایک بڑا ٹراب دیکھنے کو ملا تھا جہاں دوستہ آپ کو دادو کی اس فلم نے اپنے دوسرے دن لگ بگ 2 کروڑ 10 لاکھ مائے تیسرے دن اس فلم نے لگ بگ 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کی کمائی کری تھی اور دوستہ اسی کے ساتھ اس فلم کے شروعاتی 3 دنوں کا آل انڈیا ٹوٹل ایٹ کلیکشن ہو چکا ہے 7 کروڑ 90 لاکھ روپے کا وہیں دوستہ اس فلم کا شروعاتی 3 دنوں کا آل انڈیا گروس کلیکشن لگ بگ 9 کروڑ 35 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے بات کریں اوبرسیز کلیکشن کے بارے میں تو اوبرسیز سے اس فلم نے لگ بگ 2 کروڑ کی کمائی کری ہے یعنی کہ دوستہ اس فلم کا شروعاتی 3 دنوں کا ویلڈ بائٹ باکس اپ اس کلیکشن لگ بگ 11 کروڑ 35 لاکھ روپے کا ہو چکا تھا بات کریں دوستہ اس فلم کے چوتھے دن کے کلیکشن کے بارے میں تو دوستہ آپ کو دادو کی چوتھے دن یہ فلم لگ بگ 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کا آل انڈیا نیٹ کلیکشن کر رہی ہے وہیں دوستہ بات کریں اب اگر انتیم دا فائنل ٹرث فلم کے بارے میں تو دوستہ آپ کو دا دو کہ انتیم دا فائنل ٹرث جو کی ایک ماس مسالہ انٹیٹینر فلم ہے جس فلم میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں سورپر اسٹار سلمان خان اور اُن کے ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں اُن کے جی جا یعنی کی آئیو سرما بات کریں دوستہ اس فلم کے ابھی تک کے ٹوٹل کلیکشن کے بارے میں تو دوستہ آپ کو دادو کی انتیم دا فائنل ٹروت کو آج باکس اوپس پر لیز ہوئی ہے لگ باک تین دن پوری در سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں بات کریں دوستہ اس فلم کا بجٹ کتنا ہے اور اس فلم نے اپنے شروعاتی تین دنوں میں باکس اوپس پر سے کتنا روپی کی کمائی کری تو دوستہ آپ کو دادو کی اس فلم کا کوشٹ آف پروڈکشن ہے لگ باک تیس کروڑ روپے کا وہیں دوستہ اس فلم کی پبلی سٹی اور پرموشن کا خرچ آیا ہے لگ باک 10 کروڑ روپے کا یعنی دوستہ انتیم فلم پر ٹوٹل دعو لگے ہیں چالیس کروڑ روپے بات کریں دوستہ اس فلم نے اپنے شروعاتی تین دنوں میں کتنا روپی کی کمائی کری تو دوستہ آپ کو دادو کی انتیم فلم نے پہلے دن باکس اوپس پر لیز ہوتے ہی لگ باک 4 کروڑ پچھتر لاک روپے کے آل اینڈیا نیٹ کیکشن کرا وہیں دوستہ اس فلم نے اپنے دوسرے دن باکس اوپس پر ہلکا سا گروت دکھایا اور اس فلم نے اپنے دوسرے دن آل اینڈیا ٹوٹل نیٹ کیکشن کرا لگ باک 5 کروڑ چالیس لاک روپے کا اور دوستہ بات کریں اس فلم کے تیسے دن کے کلیکشن کے بارے میں تو دوستہ آپ کو دادو کی تیسے دن یہ فلم لگ باک 7 کروڑ روپے کا کلیکشن کر رہی ہے تو دوستہ اسی کے ساتھ انتیم دا فائنل ٹروت کا سروباتی تین دنوں کا آل اینڈیا ٹوٹل نیٹ کیکشن ہو رہا ہے لگ باک 7 کروڑ پندر لاک روپے کا وہیں دوستہ اس فلم کا گروس کلیکشن ہو رہا ہے لگ باک 24 کروڑ روپے کا وہیں دوستہ اوپر سیسے اس فلم نے اپنے سروباتی تین دنوں میں لگ باک 13 کروڑ روپے کی کمائی کر لی ہے اور دوستہ اسی کے ساتھ انتیم دا فائنل ٹروت کا سروباتی تین دنوں کا ورلڈ وائٹ باکس آبس کلیکشن ہو رہا ہے لگ باک 37 کروڑ روپے کا اور دوستہ آپ کو دعا دو کہ یہ فلم باکس آبس پر ایک ہٹ فلم کی اور بڑھتی جاری ہے جیہاں دوستہ آپ کو دعا دو کہ جس طرح سے یہ فلم باکس آبس پر کلیکشن کر رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ فلم آنے والے سمیہ میں ایک ہٹ فلم کا ٹیک حاصل کر لے گی حالانکہ دوستہ آپ بتاؤں گے آپ کیوں کہ لگتا ہے کہ انتیم دا فائنل ٹروت اور ستیم اپ جتے ٹو فلم میں سے کونسی فلم ورلڈ وائٹ لائف ٹیم کلیکشن زیادہ روپے کا کرے گی اور ان میں سے کونسی مووی رہے گی باکس آبس پر ہٹ اور کونسی ہو جائے گی فلوپ ہمیں بھی لائکن باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستہ اگر آپ ہمارے چیل پہلی وار آئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب پرنا نہ بھولیں میں ملوں گا آپ سے کل ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد